نمسکار میں ہوں نیلو ہزباللہ لگاتار ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کے وہ لگاتار وار کر رہا ہے اسرائیل پر کس طرح سے لگاتار اس کی طرف سے وار کیے جا رہے ہیں کتنے سنیک اسرائیلی مارے گئے ہیں اب تک ہزباللہ کے حملے میں باتچت کرنے کے لیے مینک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں جس طرح کہ ہزباللہ حملے کر رہا ہے ہزباللہ کی کمر توڑنے کی کوشش اسرائیل نے کی ہے لیکن ہزباللہ وہ بھی لگاتار حملے کر رہا ہے اب یہ حملے کتنا نقصان اسرائیل کو کر کے گئے ہیں باتچت کرنے کے لیے مینک میرے ساتھ ہے مینک ذرا یہ بتائیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا لیکن اس کا کوئی جواب ایران کی طرف سے نہیں دیا گیا بڑی صدی پرتکریہ آئی بہت ساری باتیں دونوں طرف سے اسرائیل کی طرف سے اور ایران کی طرف سے کی گئی لیکن اس بیچ ہم نے دیکھا ہے کہ ہزباللہ لگاتار حملے اسرائیل پر کر رہا ہے اور بہت زیادہ نقصان اس نے اسرائیل اسرائیلی سینہ کو پہنچایا ہے دیکھئے پچھلے 48 سے 42 گھنٹے میں ڈکشنی لیبنان میں جو گراؤنڈ آپریشن چل رہا ہے اسرائیل کا اس میں اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کئی اسرائیلی سینکوں کی موت ہو گئی ہے اور جو اتری اسرائیل کے ہسپٹلز ہیں وہ اسرائیلی سینکوں سے بھرے پڑے ہیں کتنے سینک گھائل ہیں کتنوں کی موت ہو گئی ہے اس بارے میں دیکھئے اسرائیل کی طرف سے کوئی پکٹا آکڑا کبھی سامنے نہیں آتا ہے تو اسرائیل کبھی نہیں مانے گا اس بات کو لیکن جو سوشل میڈیا پر چرچائے ہیں اس کے مطابق سیکرو اسرائیلی سینکوں کی پچھلے 48 سے 42 گھنٹے میں موت ہوئی ہے اور وہاں کے جو اسپٹال ہیں اتری اسرائیل کے وہ اسرائیلی سینکوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا گراؤنڈ آپریشن میں جھٹکا ہے اسرائیل کو پہلی بات دوسری بات اسرائیل کے جو مرکاوہ ٹینکس ہیں ہم نے پہلی بھی بتایا تھا ان پہ لگاتار ہزباللہ اٹیک کر رہا ہے اور کئی سارے مرکاوہ ٹینکس پچھلے جب سے گراؤنڈ آپریشن شروع ہوا ہے اس کے بعد سے وہ تباہ کر دی گئے ہیں دیکھئے پہلے بھی کہا گیا تھا ہزباللہ کے طرف سے کہ اگر ٹینکس کے ساتھ آپ اندر آتے ہیں ہم آپ کو پیچھے دھگل دیں گے اور بہت سارا ہانی ہوئی ہے بڑی سنکھیا میں اسرائیل کے ٹینک تباہ ہیں تو دیکھئے جو گراؤنڈ آپریشن ہم جو نیلو بار بار چرچہ کر رہے تھے کہ یہ اسرائیل کے لیے بلکل آسان نہیں ہوگا ایران پر جو اسرائیل نے حملہ کیا اس کے بعد سے دیکھئے ایران تو حملے کی تیاری میں جھٹا ہی ہوا ہے لیکن اس دوران پچھلے 72 گھنٹے میں ہزباللہ کی طرف سے زبردست جو ہے وہ حملے شروع ہو گئے اور نہ صرف دکشنی لیبنان میں جو گراؤنڈ آپریشن چل رہا ہے نہ صرف وہاں پہ بلکہ بیتی رات بھی جو ہے 70 راکٹس فائر کیے گئے ہیں اترائیل پہ جو کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے آرین ڈوم سسٹم نے اس کو ہوا میں تباہ کرتی ہے لیکن ہزباللہ کا کہنا ہے کہ گرے بھی ہیں کئی ٹھکانے پہ تو دیکھئے کل ملا کے اب بھی ہزباللہ جو ہے وہ ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے دیکھئے اسرائیل کا جو ایر سٹرائکس ہو رہی ہیں چاہے وہ F-35 سے ہوں چاہے میزائل سٹرائکس ہوں اس میں بڑی بلڈنگ کے انفرسٹرکچر تو تباہ ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ جو ہزباللہ کی فورس ہے جو اس کے 70 ہزار قریب لڑاکے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں آپ ٹاپ لیڈرز کو آپ مار سکتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے آپ نے انہوں کو نشانہ بنایا لیکن ہزباللہ کی بڑی سنکھیاں میں لڑاکے ابھی بھی ہیں اور صرف لڑاکے کی بات نہیں ہے ان کا جو سینے بھنڈار ہے وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ بہت حد تک کیونکہ ان کی اچھے کھاسی فوج ہے میانک ہزباللہ کی اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو بڑے دیش کی فوج ہوتی ہے اتنی بڑی تو نہیں ہے لیکن اس کے ٹکر میں ضرور ہے آپ ایک دو لوگوں کو مار سکتے ہیں پوری کی پوری فوج کتم نہیں کر سکتے چنوٹی یہی فوج بنی ہوئی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہو آپ دیکھئے ہو کیا رہا ہے یہ اصل میں جو اسرائیلی سولجرز کی کیسیویلٹی ہو رہی ہے ان کی یہ گھائل ہو رہے ہیں لگاتار ان پر حملے ہو رہے ہیں یہ ہو کیسے رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں دکشنی لیونن میں اسرائیل کوشش کر رہا ہے ایک بفر زون بنانے کی اب جو اسرائیل کی سینک اور فورس جو گراؤنڈ آپریشن کر رہے ہیں دیکھیں اس پورے علاقے میں بڑی ساری ٹنلز بنی ہوئی ہیں جو کی ایک بڑی چنوٹی ہیں بہت بڑی چنوٹی ہیں اس پر کام کیا ہے بہت حد تک بہت دنوں تک کام کیا لمبے سمجھ سے اس پر کام چل رہا تھا اور دیکھیں یہ ٹنلز کو کھوجنا اس کے اندر جو ہے ہتھیار ہے ان کو نشت کرنا یا اس پر ایکشن لینا اس کے لئے ہو یہ رہا ہے کہ جب بھی اسرائیلی سینک اس کے قریب پہنچتے ہیں تو آس پاس کا دیکھیں یہ پورا علاقہ جو ہزباللہ کے لڑاکے ہیں کمانڈرز ہیں ان کے لئے جانا پچانا علاقہ ہے انہی کا ایریا ہے یہ تو وہ ایمبوش ہو جاتا ہے وہاں پہ اسرائیلی سینک جیسے ہی آگے بڑھتی ہے سینک ان ٹنلز کے آس پاس جو ہے وہ مائنس بچھا رکھی ہیں اس بھلاللہ نے اور یہ جو ڈیفیوز بومس ہے کہتے ہیں جو ڈیفیوز بومس ہے ان کے ذریعے جو ہے وہ مائنس بچھائی گئی ہیں اور ان مائنس کے پاس جیسے ہی اسرائیلی سینک پہنچتے ہیں یا تو اس میں بلاسٹ کر دیا جاتا ہے یا ان پہ جو ہے وہ راکٹ اٹیکس ہوتے ہیں تو دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو اسرائیلی سینک ہے یہ کچھ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ویتنام میں امریکہ جیسے فز گیا تھا یا افغانستان کی آپ بات کریں ایسی ہی حالات جو ہیں وہ دکشنی لیبنان میں بنتے جا رہے ہیں اور اب دیکھیں کوشش یہ ہے اسرائیل کی طرف سے نیتنیاہو کی طرف سے کہ جلدی سے جلدی اس بفر زون کو بنا دیا جائے اسی لئے لگاتار جو آپ دیکھیں ہر رات کو اسرائیل کی طرف سے جبردست ائر سٹائکس ہو رہی ہیں اور یہ ائر سٹائکس کے ذریعے ہی ہزباللہ کو پیچھے دھکلنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن دیکھیں ائر سٹائکس سے بہت زیادہ بڑے پیرمانے پر آپ انفرسٹرکچر تو ختم کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیزویلٹی کم ہوتی ہے آپ کو گراؤنڈ آپریشن گراؤنڈ سے نہ جا کے جب تک کیپچر نہیں کرے گی اس پورے علاقے کو تب تک وہاں پر پورا کنٹرول نیتنیاہو کا اور اسرائیل کا نہیں ہو سکتا اور اس میں بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں یہ ٹنلز اور ہزباللہ کے لڑاکے ٹھیک ہے یہ تو ساری چیزیں گراؤنڈ پر کافی زیادہ نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے لیکن اگر دوسری طرح بات کی جائے جن لوگوں کو چھڑانے کے لیے یعنی جو اسرائیلی بندھک ہیں ان کو چھڑانے کے لیے اسرائیل لگاتار پریاس کر رہا ہے لگاتار اس کے سرچ آپریشن بھی چل رہے ہیں لگاتار یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کہاں پر بندھک ہو سکتے ہیں ایر سٹرائک بھی کی گئی ہے لیکن اس کے بہت جب وہ آپ نے لوگوں کو نہیں چھڑا پا رہا ہے اور کل تو اس کے لیے کر پردرشن تک ہی ہوا ہے باہم بلکل صحیح گیر ہو آپ اسرائیلی لوگوں کا ہوا ہے اسرائیل میں کل پھر ایک بار جو ہے بڑا پردرشن ہوا جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ شامل تھے جو کی وار ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ بندھک چھوٹنے چاہیے یدھ کرنا نیتنیاہو آپ کا مقصد نہیں ہے یہ نیتنیاہو کے لیے بھی ایک بڑا سیٹ بیک سے کم نہیں ہے ایران پر حملہ ہوتا ہے جس کو لے کے یہ بار بار چرچا ہے اس طرح کا سندیش گیا ہے کہ یہ بڑا حملہ نہیں تھا آپ بڑا حملہ نہیں کر پائے ابھی تک آپ بندھک چھوڑا کے نہیں آ پائے ہیں تو ایک اپوزیشن نہ صرف ازریل میں اپوزیشن بلکہ بڑی سنکھیا میں لوگ ہیں جو اس طرح کی سوشل میڈیا پر چرچائیں ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ نیتنیاہو اپنے ٹارگیٹ سے بٹک گئے ہیں بھئی آپ کا مول مقصد تھا ان بندھکوں کو چھوڑانا جن کو بندھک بنایا گیا تھا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی سارے مورچے کھوڑنے کی کیا ضرورت تھی جس چیز کے لیے ازریل نے حماس پر حملہ کیا وہ یہی تھا کہ آپ نے حملہ کیا آپ ہمارے لوگوں کو لے کر گئے بندھک بنائے لیکن آپ تو اس نے چوتھ طرفہ حملے چاہے ہوتی سے ہو یا ہزباللہ سے ہو ہر جگہ موچہ کھو دیا جس کا خامیہ جواب وہ بگتنا پڑ رہا ہے یہ حالات یہ ہیں کہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ دو دن پہلے نیتنیاہو ایک پروگرام میں سمبودیت کرنے گئے تھے انہیں وہاں بھاشن دینا تھا اور جب وہ بھاشن دے رہے تھے اسی بیچ میں جو آرڈینس تھے اس میں سے کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے اور وہ انٹی نیتنیاہو اور انٹی وار نارے لگانے لگے حالات یہ ہوئی کہ نیتنیاہو اپنی سپیچ کمپلیٹ نہیں کر پائے اور ان کو بیچ میں بھاشن چھوڑنا پڑا تو دیکھئے کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اسرائیل میں بھی ایک بڑا گصہ ہے ایک بڑا ورگ ہے اور دباؤ نہیں تھے اور یہ چاہتا ہے وہ کہ یہ وار والے استثیتی ختم ہو یہ جو ہے یہ اسرائیل نے بچھلے چالیس پہ تالیس سالوں میں ایک جو وکسٹ راشت کا رتبہ اور اسٹیشر حاصل کیا ہے اس کے لیے یہ بڑا جھٹکہ ہے اور دیکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے اور یہ لمبا کھش گیا معاملہ جو کہ ابھی ختم ہوتا نہیں دکھ رہا ہے اور نیتنیاہو اگر اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے اور ہزباللہ کے ساتھ اسی طرح لڑائی چلتے رہے کوئی ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کا جو درزہ ہے وہ ہی چین لیا جائے راشپتی ہیں پیجشکیاں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی رکشہ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اب بیان کا نیچر سمجھئے ایران جو ہے ایران بڑا ہی اس پورے معاملے میں ایک تو وہ ڈیپلومیٹک طریقے سے دنیا کو اپنے فیور میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف جلدبازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا ہے ایران کا یہاں پہ دیکھیں ایک جو ریسپونس ہے وہ بڑا صدہ ہوا ہے پیجشکیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی رکشہ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں بعد ایران نے اس کو اس طرح سے لیا کہ اسرائیل کا حملہ جو تھا وہ ہماری سمپروبودہ پر حملہ تھا اور ہم بڑا سوچ کے قدم اٹھائیں گے اب دیکھیں اسماعیل بھگائی ہیں یہ ایران کی ویدیش منترالے کے پروکتہ ہیں ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو ہم کسی بھی ہتیار کا استعمال کرنے سے نہیں چکیں گے بیان کا نیچر سمجھئے تیسری طرف جو ہے جو کھامین نہیں ہے کھامینی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے بھلے چھوٹا حملہ ہو لیکن ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور ایران کے ادھیکاری تیہ کریں کہ کس طرح سے جواب دینا ہے تو ایران کی جو ایک تو وہاں کی نیوز ایجنسی ہے میہر اگر آپ اس میں جو بیان سامنے آ رہے ہیں اس کو اگر آپ دھیان سے انالیسس کریں تو یہ بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایران بھی ایک بڑے یود کے لیے تیار ہو رہا ہے دھیرے دھیرے اور وہ یہ جان رہا ہے کہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ پھر سے یا تو اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو یا ایران جواب دے اس کے لیے ایران نے بھی اپنی تیاری شروع کر رکھی ہے تو اسرائیل کے لیے صرف ایران ہی چنوٹی نہیں ہے ایک طرف تو ہزباللہ جو ہے گراؤنڈ آپریشن میں تو ہم نے جیسے چرچہ کی بڑا نقصان تو اسرائیل کو ہوئی رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جلدی آپ دیکھیں کہ اب نیتانیہوں اس کو زیادہ کھیچے بھی نہ اور لیبنان سے ہو سکتا ہے سینا پیچھے بلانی پڑ جائے مطلب واپس بلانی پڑ جائے اگر یہی حالات رہے تو اور ایسے میں ایران کی طرف سے بھی یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے قرارہ جواب دیا جائے گا اب دیکھیں پورا معاملہ امریکہ میں جو ہم نے چرچہ کی تھی کہ راشپتی چناؤں ہیں اس کا پرنام کیا آئے گا اس کے بعد ہی اس پورے علاقے کا بھوشت تیہ ہوئے جائے گا جیسے ہی امریکہ میں راشپتی کے چناؤں آئیں گے ٹھیک ہے تو راشپتی کے چناؤں امریکہ میں جو ہونے والے ہیں اس پر بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں لیکن دوسری طرف لگتار ہزباللہ اسریل پر حملے کر رہا ہے ایران چپ ہے بڑے ڈپلومیٹک طریقے سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کس کی کیا پرنام نکلتے ہیں پس پہلے کس کی طرف سے وار ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ یدھ کے مہانے پر میڈل اسٹ بیٹھا ہوا ہے اور اسی یدھ کو لے کر آشنکاؤں کا بازار پوری دنیا بھر میں تیز ہے اور اسی وجہ سے ہم لگاتار یہ خبر آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تمام اپڈیٹس آپ کے لئے لے کر آتے ہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ